اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی ایک غیر ملکی گرفتار ہوا ہے میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہا ہوں میں ویڈیو کلپ بھی ان کا ساتھ میں چلا کر آپ کو دکھائیتا ہوں میں یا پردیسی خوب جانتے ہیں یا اس کے مطلق مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کسی قسم کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے یقین مانے واللہ میں بولتا ہوں قسم والی بات ہے چار پانچ پاکستانی کام سے فری ہوئے چھوٹی کا ٹائم تھا یہ آپ کو بات کیوں بتا رہا ہوں سن لیں کہ ہم ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہو گئے بزار ہی تھا ایک زاری سے بات ہے بزار کے اندر ہی ہم کام کر رہے تھے سٹی سی کا اور ہم کھڑے ہو گئے ایک جگہ کے اوپر تو سامنے والے گھر سے سعودی نکلا ہے اور اس کی بیگم نکلی ہے اس کی بیگم آئی ہے گھوم کر اور گاری میں بیٹھی ہے تو سعودی جو ہے نا وہ ہمارا ایک بندہ اس نے ایسے ایک دفعہ دیکھا ہے ہم نے سب نے ایک دفعہ دیکھا ہم نے اپس میں باتیں کرنے لگے ہیں بندہ جو شاید اس نے ایک دفعہ ایسے پھر دیکھا ہے بس اس سے زائد نہیں دیکھا یار آج ہوں یہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا اس بیچارے کی جان چھوٹی اچھا یہ بات کیوں کر رہا تھا آپ کو پتا ہے وضاختیں دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دو تین چار بار ایک ہی خاتون کی طرف دیکھے جائیں گے ایک خاص کا سعودی اگر ساتھ ہو تو پھر آپ کے لیے مشکل مند سکتی ہے وہ بھائی گاڑی کی بریک لگا دیتا ہے یا گاڑی ستر کر حجتہ کیا دیکھتے ہو تو بندہ غیر ملکی بھائی یہاں پر بے بس ہو جاتا ہے سیدھی سمپل بات ہے ویڈیو کلیپ آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں ہوا کیا ہے ویڈیو کلیپ آپ دیکھ لیں یہ پیچھے آگے یہ بیٹھے ہوئے ہیں گیار ملکی مصری ہے بقائدہ مصری ہے پاکستانی ہے نہیں ہے اور گھرے لو ڈرائیور ہے یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں بقائدہ گاڑی کے پردہ لگا ہوا ہے پیچھے اگر بیٹھے بھی فیملیز وغیرہ ان کی بیٹھے تو پردہ لگا ہوا بقائدہ اچھا ہوا کیا کہ یہ خاتون پیچھے بیٹھے ہوئی ہے لڑکی یہ سعودی اور یہ آگے سے ہاتھ جیسا کہ اپنے میڈیو کلیپ میں دیکھا ہے ہاتھ نکال کر اس کو موبائل نمبر مانگ رہا ہے تو وہ پیچھے سے بیٹھے ہوئی ہے کہ نہیں نہیں چلو تم گاڑی چلاو نہیں نہیں گاڑی چلاو یہ ایسی حرکتیں پہلے بھی کرتا رہا ہے لڑکی نے بعد میں اس کی ویڈیو بنائی ہے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس نے شیئر کی اور قانونی یعنی شوتر خانہ میں بھی یہ ویڈیو دکھائی اس کے بعد ان بھائی صاحب کو گرفتر کر لیا گیا ہے جیسا کہ آپ تیکچر میں دیکھ سکتے ہیں ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ پنتالیس ہزار ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے ان کو اور ساتھ میں ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے تو بھائی میں ایک بات بولوں گا کہ چلو ٹھیک ہے اس بھائی نے گلتی کر لی تو آپ ڈیپورٹ کر دیں لیکن اتنا جرمانہ کی کیا ضرورت ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ جو پردیسی غیر ملکی میرے بھائی ہیں یار ان چیزوں سے باز ہی رہیں تو وہی بیٹھ ہیں